میت کا سوال ہے ہمارے پاس جنید 1600 اس نے ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ اپنے دوست کو دے دیا اور جو بقایا بچے اس میں سے جو ہے آدھا جو ہے وہ حمزہ دوسرے دوست کو دے دیا تو اب اس کے پاس کتنے بچے تو ہم پہلے اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک بٹا چار آف 600 کتنا بنتا ہے ان 600 میں سے اس نے ایک بٹا چار حصہ دیا تو ایک بٹا چار حصہ کتنا بنتا ہے تو ایک بٹا چار ضرب 600 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا آتا ہے ایک بٹا چار آف 600 تو ہم ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ایک بٹا چار آف 600 آتا ہے یعنی کہ ایک سو پچاس روپے تو اس نے دے دیئے عویس کو چھے سو منفی ایک سو پچاس تو یہ ہوگی چھے سو منفی ایک سو پچاس ہوتا ہے چار سو پچاس چار سو پچاس اس کے پاس بچ گئے ٹھیک ہے چار سو پچاس اس کے پاس بچ گئے اب کہتا ہے کہ چار سو جو اس کے پاس بچ گئے اس کے آدھے اس نے دے دیئے اپنے دوسرے دوست کو تو اس کے آدھا کتنا ہوتا ہے چار سو پچاس تقسیم دو تو دو دونے چار اور پچیس دونے پچاس دو سو پچیس چار سو پچاس کا جو آدھا ہوتا ہے وہ ہے دو سو پچیس اب دو سو پچیس اس نے دے دیئے دوسرے دوست کو دو سو پچیس جب اس نے دوسرے دوست کو دے دیئے تو اب اس کے پاس کتنے بچے دو سو پچیس کیونکہ دو سو پچیس اس نے دوست کو دے دیئے دو سو پچیس اس کے پاس رہ گئے تو اس کے پاس کتنا پانچ اور پانچ دس ہوتا ہے ایک دو دنے چار اور ایک پانچ دو دنے چار چار سو پچاس بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک بٹ چار عصہ اس نے چھے سو میں سے نکالا تو ایک سو پچاس اس نے ایک دوست کو دے دیئے چھے سو میں سے ایک سو پچاس نکالو تو اس کے پاس بچے چار سو پچاس اب چار سو پچاس کا آدھا کرو تو وہ یہ بندہ ہے دو سو پچیس دو سو پچیس اس نے دوسرے دوست کو دے دیئے اب چار سو پچیس میں سے دو سو پچیس بھی نکالو تو پھر بچتا ہے دو سو پچیس مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دو سو پچیس روپے بچ گئے یہ سوال ہے کہتا ہے the ratio of three feet 3 feet to 16 inches as a fraction simplest 3 foot 16 inches کو ہم نے simplest form میں لکھنا ہے تو یہ 3 foot لکھ لیتا ہوں ratio 16 یہ میں inch لکھ دیتا ہوں یا اس پر یہ double کر دیتا ہوں تو 1 foot میں کتنے 12 inch ہوتے ہیں 1 foot is equal to 12 inch اور 3 foot کتنا ہوتے ہیں 3 x 12 is equal to 12 x 36 تو یہاں پر میرے 3 foot میں 36 inch نکل آئیں گے اس کو میں نے inch میں کنوارڈ کر دیا 16 inch پہلے بھی ہے تو اب اس کو ہم نے کنوارڈ کرنا ہے simplest form میں تو اس پر دو والا پہاڑا لے کر جاتا ہوں تو 16 دنے 32 17 دنے 34 18 دنے 36 ہوتا ہے اور یہ 8 دنے 16 پھر دو والا پہاڑا جاتا ہے تو یہاں پر 9 دنے 18 ہوتا ہے اور یہ 4 دنے 8 ہوتا ہے تو 9 بٹا 4 جو ہے اس کا آپشن ہے فریکشن میں فریکشن میں اگر لکھیں تو 9 بٹا 4 اور نسبت میں لکھیں تو یہ اس کا آپشن ہے simplest form ہے یہ ان کی یہ سوال ہے کہ find the value of x اور یہ دیا ہوا تھا پیپر میں تو x کی قیمت ہم نے کس طرح معلوم کرنی ہے اس کو اور اس کو multiply کر دیتے ہیں اس کو اور اس کو multiply کر دیتے ہیں 4 x is equal to 12 ضرب 3 4 x is equal to 12 یہ 36 ہوتا ہے x is equal to 36 اور یہ یہاں multiply ہو رہا ہے یہاں آئے گا divide ہو جائے گا تو x is equal to 9 4 x 4 9 4 36 option یہ جو ہے ہمارے پاس جواب ہے x is equal to 9 یہ سوال ہے 9 منفی 3 x is equal to 12 ہم نے x معلوم کرنا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں منفی 3 x is equal to 12 یہ 9 جو ہے اس کو یہاں پر لے آتا ہوں یہ منفی ہو جائے گا منفی 3 x is equal to 12 میں سے 9 ہو گیا 3 اب میں دونوں طرف جو ہے منفی 3 divide کر دیتا ہوں دونوں طرف منفی 3 تقسیم کر دیتا ہوں تو منفی 3 x بٹا ہوا منفی 3 is equal to 3 بٹا ہوا منفی 3 تو یہ منفی 3 منفی 3 کٹ جائے گا x is equal to منفی 3 اور جمع کا تو یہاں ہمارے پاس منفی ایک بٹ جائے گا 3 x 3 یہ کٹ جائے گا لیکن یہ منفی جو ہے یہ نہیں کٹے گا کیونکہ اوپر والا جمع کا ہے تو ہمارے پاس جواب منفی ایک بٹا ہے یہی آنسر ہے یہ ہے ہمارے پاس ایک کھیت میں 243 کتارے ہیں سیب کے درختوں کی 243 کتارے ہیں ہر کتار میں 21 درخت ہیں تو وہ کہتا ہے ٹوٹل کتنے درخت ہوں گے ٹوٹل تو ہر ایک 243 کتارے ہیں اور ہر کتار میں 21 درخت ہیں اس کا حل بہت ہی آسان ہے 243 ضرب 21 کر دیتے ہیں کیونکہ 243 کتارے ہیں ہر کتار میں 21 درخت ہیں تو ان کو ضرب کرنے سے ٹوٹل درخت آئیں گے تین اکم تین چار اکم چار دو اکم دو اور یہاں پر ہمارا آ جائے گا تین دونے چھے چار دونے آٹھ اور دو دونے چار تین چھے اور چار دس ایک آٹھ اور دو دس اور گیارہ پانچ یہ ہمارے پاس آتا ہے 51 03 اس کا جواب آتا ہے جو کہ ہمارے پاس پیپر میں نہیں تھا تو وہاں جو آپشن تھا نا نا فی باب یہ ہمارے پاس سوال ہے which number is divisible by 4 538 737 کون سا جو ہے نمبر ہے جس پر چار کا پہاڑا جاتا ہو تو اس کا آسان سا حال ہے کہ ایک ایک کو چیک کرنے کی بجائے آپ صرف یہ چیک کریں کہ اس کے جو آخری جٹ ڈیجٹ ہیں ان پر چار کا پہاڑا جاتا ہے آخری جٹ ڈیجٹ تو یہ 91 28 ہے 38 نہیں ہے 91 28 ہے آخری جو ڈیجٹ ہیں ان پر چار کا پہاڑا چھتالیس پر چار کا پہاڑا نہیں جاتا تیس پر چار کا پہاڑا نہیں جاتا 38 پر چار کا پہاڑا نہیں جاتا یہ 91 28 ہے اس پر چار کا پہاڑا جاتا ہے تو یہی جو ہے divisible by 4 ہے 91 28 اب اس کو چیک بھی کرتے ہیں چار تو یہاں پر ہے چار چار سولہ نو میں سے چھے گئے تین دو یہ آٹھ چار بتیس ہوتا ہے یہ آٹھ نیچے آئے گا تو چار دونے آٹھ یہ divisible ہو گیا سارا ہمارے پاس divide ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ آخری جو ڈیجٹ ہیں یعنی کہ یہ 28 ہے جو نمبر ہے 28 یہ چار پر divide ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا نمبر چار پر divide ہوتا ہے یہی trick ہے اس میں یہ سوال ہے 32 تقسیم 6 than the divisories اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ divisor وہ ہوتا ہے جس پر تقسیم کیا جائے 6 پر تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو تو یہ 6 divisor ہے یہاں پر اس کو فارمولے میں دیکھتے ہیں 42 اور 6 اب اگر میں اس کو 6 سات 42 ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جواب آ گیا اب یہاں پر یہ زیرو ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے cushion q-u-o-t-i-n یہ ہوتا ہے ہمارے پاس cushion اور یہ ہوتا ہے divisor جو کہ ہمارا آنسر ہے divisor یہ سوال ہے x is less than 3 which type of sentence it is تو میں اس کو کہتا ہوں open sentence بلکہ میں نہیں کہتا math اسے کہتی ہے open sentence open sentence کونسی sentence ہوتی ہے math میں open sentence اس کو کہتی ہیں جس میں ایک نامعلوم digit دیا ہوتا ہے نامعلوم یعنی کہ x ہے یہ ہمارے پاس نامعلوم ہے ٹھیک ہے اب اگر میں x کی قیمت لگاؤں تو وہ یا تو true ہو جائے گا یا فالس ہو جائے گا مطلب اگر میں x کی قیمت 10 لگاؤں تو x 10 جو ہو چھوٹا ہے وہ 3 سے یہ بات غلط ہو جائے گی اگر میں اس کی قیمت 2 لگاؤں تو 2 چھوٹا ہے 3 سے یہ true ہو جائے گا اسی طرح اگر میں اس کی قیمت لگاؤں اور یہ sentence جو ہے یہ ساری equation جو ہے یہ true یا فالس ہو یعنی کہ جھوٹ ہو یا سچ ہو تو اس کو جو ہے ہم open sentence کہتے ہیں open sentence کوئس رہی ہوتی ہے جس میں ایک جو digit ہوتا ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو x ہے یہ نامعلوم ہے اس کی قیمت نہیں ہے جب میں اس کی قیمت لگاؤں گا تو یہ جو اشارت لگی ہوئی ہے کہ x چھوٹا ہے یہ یا true ہوگا یا فالس ہو جائے گا سوال ہے فراز read 49.5 pages in 11 hours 49.5 pages 11 گھنٹوں میں پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنے پڑے گا تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں page اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں hours ٹھیک ہے 49.5 pages 11 گھنٹوں میں پڑتا ہے تو کتنے pages جو ہے وہ ایک گھنٹے میں پڑے گا ٹھیک ہے اس کو ہم cross multiply کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 49.5 ضرب ایک اور ratio ہو جائے گی 11x ٹھیک ہے اب جو ہے 49.5 تقسیم 11 is equal to x اس کو میں equal sign کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اگر میں تقسیم کروں تو میرے پاس جو جواب آتا تھا وہ 4.5 آتا ہے 4.5 جواب آتا ہے تو ایک گھنٹے میں جو ہے x جو ہے کیا ہے page ہے ایک گھنٹے میں وہ 4 ڈالیو پانچ پیجز پڑتا ہے